اللہ علیکم ناظرین ایک بہت ہی اہم پیغام میں آپ کو دنے چاہتا ہوں جب کچھ دیر پہلے ہم نے تدفین کی تھی تو تب بھی کچھ فیس بوک کی اوپر اور یوٹیوب کی اوپر بہت سے لوگوں نے ہم پہ ایک چیز کی تنقید کی تھی کہ جو آپ جوتی ہیں وہ لے کے ٹرک کی اوپر آ جاتی ہیں اور صدر صاحب بھی میرے ساتھ ہے تو میں چاہوں گا کہ صدر صاحب اس حوالے سے آپ کو گاہ کریں گے یہ کیوں جوتی لے کے یہاں پہ اس کی اوپر اللہ الرحمن الرحیم جی میری اہل ایمان اہل اسلام اہل قرآن سے محبت رکھنے والے شہید قرآن پاک سے محبت رہے ہیں میں بخوبی علم ہے کہ قرآن پاک کی بڑی تظیم ہے لیکن کچھ معاملات ایسے ہوتے ہیں یہ جو ہم نے جوتیاں رکھی ہیں جو جب ہم تدفین کرتے ہیں اس کو صرف اس وقت یود کیا جاتا ہے جب ہم یہ دیکھیں آپ لوہ کا ٹرک ہے یہ بہت گرم ہے ادھر پاؤن ہی ہم رکھ سکتے گرمی بہت ہے تو یہ جوتیاں پہ جو ہم نے لیدہ قرآن بحل میں رکھی ہوئی ہیں کہ جب ہم تدفین کرتے ہیں جیسے آپ خانہ کابہ شریح جاتے ہیں مجد نبی میں جاتے ہیں تو اپنی جوتیاں آپ نے اپنے تھیلے میں ڈالی ہوتی ہے آپ ادھر حرم شریح میں جوتی لکھیں کیونکہ وہ جوتی صاف ہوتی ہے اس جوتی کو وہ گندگی نہیں ہوتی یہ جوتیاں بھی ہم جو ہے نا یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ابھی یہ دیکھیں پاؤن سے یہ لوگ یہ جوتیاں کچھ نہیں اتاری ہوئی ہیں لیکن ان میں شیشیں بہت زیادہ ہیں ایسی چیزیں بہت زیادہ ہیں جو پاؤن میں لگ جاتی ہیں اور صرف اور شیشوں کے اوپر جو ہے نا آیات القرصی لکھ رہی ہیں چارے کل لکھی ہوئی ہیں بیشمار آیت لکھی ہوئی ہیں تو شیشے کی کرچیاں ہوتی ہیں جب ٹوٹ دیا لوگ ہمیں دینہ شریف کے عرض میں صاف جوتیاں ہم لے کے جاتے ہیں یہ جوتیاں بھی ہمارے جو ممبران ہیں وہ یوز کرتے ہیں جو ہم صرف تدفین کے لئے یوز کرتے ہیں اللہ تعالیٰ آپ کو اور مجھے اس کو سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی تفیقت آتا ہے